موسیقی آج میں جن کی بات کروں گا ان کا نام ہے ہریش چندرہ سکھا رام بٹ تیو دیکھر اور ان کو سیو دین بھی کہتے ہیں اور 1868 میں پیدا ہوئے اور یہ بمبے کے بہت مشہور فوٹوگرافر تھے بائی پروفیشن لیکن انہیں فلم سے بھی لگاؤ تھا ان دنوں یورپین کنٹری سے فلم میکنگ ایک نئی چیز تھی فلم کیمرا بھی ایک نئی چیز تھی تو یورپین کمپنیاں دنیا کے مختلف ملکوں میں جایا کرتی ہیں اس میں فرنچ کمپنیز بھی جایا کرتی ہیں برٹیش کمپنیز بھی اور جس طرح ہریرال سین نے علومیر کمپنی کا کام دیکھا اتفاق سے علومیر کمپنی بمبے بھی آئی اور انہیں ان کا کام دیکھنے کاموں کا ملا اور وہیں پہ انہوں نے سوچ لیا کہ میں فلم میکنگ کی طرف جاؤں گا اور انہوں نے سب سے پہلا کے جو کام کیا انہوں نے فلم میکنگ کے لئے کیمرا خریدا اور کامرا انہوں نے لندن سے آرڈر کروایا اور جب انہوں نے کامرا مانگوایا اور ساتھیں پروڑیکٹر بھی مانگوایا لندن سے جب یہ دونوں چیزیں ان کے پاس آگئیں تو انہوں نے دیلی لائف جو بومبے کی تھی اس کو ریکارڈ کرنا شروع کیا اور یہ چھوٹ چھوٹی فلم بنائے کرتے اور جو سب سے بڑا کام انہوں نے کیا انہوں نے دیلی دربار پہ ویڈیو فلم بنائی سوری سنما فلم بنائی اور اس کے بعد ایک ان کی شورٹ فلم تھی دی ریسلر اور ایچ ایس بٹھا دیکھر کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ انڈیا کے فرسٹ ڈاکومنٹری فلم میکر تھے انہوں نے ریسلنگ کے لیکل لائف جو بومبے کی تھی وہ ریکارڈ کی ریسلنگ ریکارڈ کی دیلی دربار میں جب لاؤڈ چنگ ایڈ ورڈ فائف کو جب اس کو تاج پوشی کی گئی اس کی ریکارڈنگ انہوں نے کی اور اس طرح آپ ان کو جس طرح ہیرہ لال نے ایڈویٹیزمنٹ کمپنی میں کی بنیاد رکھی پہلی ایڈویٹیزمنٹ ایڈ بنا کے انہوں نے پہلی ڈاکومنٹری فلم بنا کے انڈیا میں ڈاکومنٹری فلم کی بنیاد رکھی ڈاکومنٹریز بنائی یا کیمرہ سے جو فلم بنائی وہ ساتھ ہیں اور اس میں ایک فلم کا نام ہے دیلی دربار پھر اسی کی ایک اور ایکسٹینڈڈ ورڈن تھا اس کا دیلی دربار اینڈ لارڈ کرزن پھر ایک فلم بنائی انہوں نے سر رینگلر کے بارے میں اور پھر ایک اور ڈاکومنٹری بنائی انہوں نے آتاش بہرام اور اس کے بعد جو زیادہ سب سے زیادہ جو مشہور ہے دو ریسلرز کی فائٹ کرتے ہوئے انہوں نے ریکارڈ کی اس ڈاکومنٹری فلم کا نام ہے دیلی ریسلر اور جس طرح کے جب آپ فلم کی بات کرتے ہیں تو دادا سب پھالکے کی بات کرتے ہیں اور اگر آپ انڈین فلم ہسٹری کو پڑھیں جتنے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو فلم کی ہسٹری پڑھتے ہیں وہ آئچہ بہتاف دیکھر کے بارے میں ضرور پڑھتے ہیں امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو پر سند آئی ہوگی اس کے بعد میں بات کروں گا اینس پٹنکر کے بارے میں اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اگر چاہیں تو آپ کومنٹس کر سکتے ہیں اگر میں کوئی غلط بات بتاؤں میری انفرمیشن غلط ہو آپ اس کی تصحیب بھی کر سکتے ہیں بہت شکریہ